بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین و بعد محترم ناظرین آج کے اپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے ویراست سے متعلق ایک نیا مسئلہ لے کر کے آئے ہیں ویراست سے متعلق اس مسئلہ کو یوں جانا جاتا ہے کہ مرنے سے پہلے کوئی شخص اپنی جائداد اپنی ویراست سے کسی کو محروم کرنا چاہتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کسی کو میری ویراست سے کسی خاص اس کے رشتہ دار کو حصہ نہ ملے اس کے لیے کچھ ایسا کر کے جانا چاہتا ہے کہ وہ اس کا حصہ اس کو نہ مل سکے تو آج کا ہمارا ٹاپک یہی ہے مدنے والا جسے معرص کہا جاتا ہے عربی دبان میں معرص اپنے بعض ورسہ کو محروم کرنے کے لیے کچھ ایسے کام کر کے جائے کہ وہ محروم ہو جائے اس کی تین شکلیں ہم آپ کے سامنے بیان کریں کہ سب سے پہلے شوہر ہس بینڈے شوہر بیوی کے ساتھ گزارا تو اس نے کر لیا لیکن اب جب اس کے مرنے کا وقت قریب اس کو نظر آ رہا ہے تو اس کی خواہش یہ ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوی کو اس کی جائداد میں سے حصہ نہ ملے اس کے ترکے میں سے حصہ نہ ملے اس کی یہ خواہش ہے کہ اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے اس کی بیوی کو حصہ نہ ملے میں بار بار جائداد پراپرٹی کی بات اپنی زبان سے اس لئے کہہ دیتا ہوں کہ عام طریقے سے یہی بڑی چیز ہوتی ہے جس کے بارے میں لوگ سوچتے ہیں اگر بہت مالدارات بھی بہت پراپرٹی والا ہے تو بیوی کو بھی یہ بات رہتی ہے کہ شوہر کے مرنے کے بعد کچھ پراپرٹی اس کے حصے میں بھی آ جائے گی ورنہ مسئلہ یہ طریقے کا ہے چھوڑا ہوا مال پراپرٹی ہی ضروری نہیں کوئی بھی مال جو چھوڑ کر کے گیا ہے وہی اس کا طریقہ کہلاتا ہے پراپرٹی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے تو شوہر یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی کو اس کے مرنے کے بعد حصہ نہ ملے اب بیوی کا حصہ کس نے متعین کیا ہے اللہ تعالیٰ نے متعین کیا بیوی کا حصہ متعین کرنے والا کون ہے اللہ تعالیٰ جس نے سب کچھ دیا ہے اس نے ہی وہ متعین کیا مر جانے کے بعد تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنے مرنے کے بعد وہ زندہ ہو کر کے آئے اور بیوی کو رکھ دے ایسا تو نہیں کر سکتا اس لیے زندگی میں ہی چاہتا ہے کہ کچھ ایسا کر کے جاؤں کہ بیوی کو حصہ نہ ملے اگر بیوی بیوی رہے گی تو اس کو حصہ ملے گا مرنے کے بعد تو اب کیا کر سکتا ہے شوہر بیچارہ بیوی بیوی ہی نہ رہے تو حصہ نہیں ملے گا بیوی بیوی نہ رہے تو حصہ نہیں ملے گا مطلب کیا نکلا کہ شوہر نے اپنی بیوی کو مرنے سے پہلے طلاق دے دیا طلاق دینے کی نیت کیا ہے اس کو اس کے مرنے کے بعد ترکے میں حصہ نہ ملے اب جب طلاق دے دیا تو بیوی نہیں رہی جب بیوی نہیں رہے گی تو حصہ نہیں ملے گا جو خاتون اس کی بیوی رہی ہمیشہ ساتھ میں رہی لیکن بڑی تکلیف بازل ہوتے ہیں بڑی تکلیف میں رہے اپنی بیوی سے گزارہ کر لیا کسی طرح سے اپنے بچوں کا موہ دیکھ کر کے اپنی اولاد کا موہ دیکھ کر کے گزارہ کر لیتے ہیں کچھ لوگ سمجھوتے کی زندگی گزار لیتے ہیں کمپرومائز کر کے اونچہ نیچہ کر کے چلا لیتے ہیں لیکن میرے ملنے کے بعد اس کو میری جائداد میری پروپرٹی جو میں نے کمایا ہے اس میں سے حصہ کیوں جائے اس کے لیے زندگی میں یہ چاہتا ہے کہ کچھ ایسا کر دوں کہ اس کو حصہ نہ ملے کیا کرے گا ہو بیوی کو طلاق دے گا بیوی رہے گی تو اس کو حصہ ملے گا طلاق دے دے گا تو حصہ نہیں ملے گا طلاق دینا چاہتا ہے طلاق دے دیا اس میں پہلے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایسی کوئی بھی ہماری نیت کوئی بھی خواہش ایسی کوئی بھی حرکت یہ اللہ تعالی کی تقدیر پر اعتراض کرنے جیسا ہے جس نے تقدیر بنایا ہماری تقدیر میں ہماری اس بیوی کو رکھا ہم نے اس بیوی کے ساتھ زندگی بھی گزار لی اور اسی نے بیوی کا حصہ بھی مقرر کیا ہے مال بھی اسی کا دیا ہوا ہے پھر ہم ایسی کوئی نیت کیوں کرنا چاہتے ہیں ہمارا ایسا کوئی ارادہ کیوں ہم کسی کو اپنی طرف سے محروم کرنا چاہے ہیں غلط چیز ہے یہ ایسی نیت بالکل نہیں ہونی چاہے شوہر اپنی بیوی کو صرف اس لیے طلاق دے دے کہ اس کو جائداد میں حصہ نہ ملے اس کو طریقے میں حصہ نہ ملے تو یہ انتہائی غلط سوچ ہے بیڈ تھنکنگ جیسے گئے غلط سوچ یہ اور غلط سوچ کے نتیجے میں اگر طلاق دے رہا ہے تو بعض اہل علمت اس کے قائل ہیں کہ اس کی اس غلط سوچ کی وجہ سے اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوی کو حصہ دیا جائے گا جو بیوی تھی پہلے اس کو حصہ دیا جائے گا ویسے اگر طلاق طلاق رجعی کہا جاتا ہے طلاق طلاق رجعی ہے تو چاہے محروم کرنے کے ارادے سے دیا ہو چاہے محروم کرنے کے ارادے سے نہ دیا ہو ہر حال میں جو بیوی متلقہ ہے لیکن طلاق طلاق رجعی تھی تو اس کو حصہ ملے گا کیونکہ ابھی وہ ایک حیثیت سے بیوی باقی رہتی ہے یہ سارا مسئلہ کس کے بارے میں ہے جو طلاق طلاق بائن کہلاتی ہے پھر عورت جو ہے اس کی عدد گزرنے کے بعد کسی سے شادی کر سکتی ہے اس کو طلاق بائن کہا جاتا ہے یعنی تین طلاق دے دیا ایک ہی مرتبہ تین طلاق کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ایک ایک کر کے تیسری طلاق بھی دے دیا اب یہ طلاق بائن ہے اب یہ جدائی ہو گئی اس میں اب یہ باقی نہیں رہا ہے کہ شوہر عدد کے اندر روجو کر سکتا ہے طلاق رجعی کا مطلب ہوتا ہے کہ شوہر عدد کے اندر روجو کر سکتا ہے پھر دونوں شوہر بیوی بن کر کے رہیں گے اب اگر طلاق بائن ہے دونوں میں جدائی ہو چکی ہے تو ایسی صورت میں بہرحال وہ بیوی تو نہیں رہ جائے گی اور اس کو حصہ نہیں ملے گا ٹھیک ہے لیکن جس شوہر نے اس نیت کے ساتھ اسے محروم کرنے کے لیے صرف اور صرف محروم کرنے کے لیے طلاق دیا تھا قیامت کے دن اس کی پکڑ ہو گئی اللہ تعالیٰ کی قانون میں دخل اندازی جس کو اللہ تعالیٰ نے وارث بنایا ہم اپنی طرف سے سوچ کر کے اس کو محروم کرنا چاہتے ہیں طریقے سے اور صرف محروم کرنے کے لیے ایسی حرکت کر رہے ہیں یہ غلط ہے اسی طرح سے یہ حرکت جو ہوتی ہے دوسرے وہ بیوی کی طرف سے بیوی کی طرف سے یہ حرکت کیسے ہو سکتی ہے بیوی کو پتا ہے کہ میں چند دن کی مہمان ہوں میرے جلدی ہی انتقال ہونے والا ہے ایسی بعض بیماریاں ہوتی ہیں ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ بہت زیادہ ان کی زندگی ہے تو مہینہ دو مہینہ چار مہینے کی زندگی ہے اس کے بعد ایسی کوئی بیماری ہے کی موت کا ڈر ہے یہ بیوی بھی اپنے شوہر سے بہت پریشان رہی ہے لیکن بچے تھے اولاد کا موہ دیکھ کر کے اس نے کسی طرح سے گزارہ کر لیا کمپرومائز کر کے بہت سے لوگ سمجھوتے کے ساتھ رہ لیتے ہیں ایسے اس نے بھی گزارہ تو کر لیا لیکن ہائے بڑے پیسے والی اس کے گھر والے بڑے مالدار اس کے والد بہت مالدار بہت پراپرٹی والے تو ان کی وراثت سے اس کو بھی بہت پراپرٹی ملی ہوئی ہے اس کے پاس جو پراپرٹیاں ہیں جو جائداد ہے یہ نہیں چاہتی ہے کہ اس میں سے کچھ بھی اس کے شوہر کو جائے اس کے بچے پائیں اس کے بچوں کا ہو جائیے لیکن شوہر کا نہ ہو اب شوہر کو محروم کرنے کے لیے کس چیز سے محروم کرنے کے لیے طرقے میں جو حصہ اس کو ملے گا اس کی وفات کے بعد اس سے محروم کرنے کے لیے بیوی نے سوچا کہ اب ہم اس شوہر سے کھولا لے لیتے ہیں جیسے شوہر طلاق دیتا ہے بیوی کو بیوی کیا کر دیا ہے اس سے کھولا کا مطالبہ کر دیا ڈیمانڈ کر دیا مجھے کھولا چاہیے جج کے پاس جا کر کہ اپنی عرضی بھی دائر کر دی کہ مجھے کھولا چاہیے یا پنچ کے سامنے جو بھی لوگ ہیں جو کھولا کر آ رہے ہیں ان کے سامنے جا کر کے کہہ دیا مجھے اس شوہر سے کھولا چاہیے مقصد صرف کیا ہے شوہر کو طرقے سے محروم کرنا کیوں آنکھیں جس اللہ نے یہ تقدیر بنائی اور اس کی تقدیر پہ راضی برعضہ ہو کر اس کے ساتھ زندگی بھی گزار لی اب جب یہ ہو گیا کہ مرنے والے ہیں تو کیوں طرقے سے محروم کرنے کی یہ نیت یہ ارادہ یہ اللہ تعالیٰ کے قانون میں دخل اندازی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے قانون سے ایک طرح سے بغاوت ہے جو کسی مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے جو بھی ہے جیسا بھی رہا وہ شوہر رہا شوہر کی حیثیت سے زندگی گزاری اس عورت کے ساتھ اب وہ صرف اب ملنے کے قریب ہے تو اس کو محروم کرنے کے لیے ایسا کرنا چاہ رہی ہے یہ غلط سوچ ہے یہ سوچ بھی نہیں آنی چاہیے اس سے ایک مرتبہ ایک خاتون نے یہ بات پوچھی تھی اسی لئے میں ان چیزوں کی خاص طریقے سے وضاحت کر رہا ہوں صاف صاف لفظوں میں انہوں نے کہا کہ اس شوہر نے مجھے بہت ستایا ہے میں نہیں چاہتی کہ میری جائداد سے اس شوہر کو حصہ دیں پورا کے پورا میرے بچوں کو جائے میرے گھر والے مالدار اسی لئے اس نے مجھے طلاق بھی نہیں دیا ہے بہت سی باتیں شکایت کی اس کے تعلق سے صرف جائداد کی لئے اس نے مجھے طلاق نہیں دیے میرے ساتھ رہ رہا ہے وہ اور میں نہیں چاہتی کہ میرے مرنے کے بعد میری جائداد کا ایک پائی بھی ایک جو ہے کہ یہ پیسہ بھی اس کو جائے میں نہیں چاہتی یہ سوچ رکھنا غلط ہے چھوڑو جیسا رشتہ ہے اس کے لحاظ سے جیسا ترکے میں حصہ مل رہا ہے چھوڑو اس کو ملنے دو ہم اپنی طرف سے کیوں کسی کو محروم کرنا چاہتی تیسری چیز یہ باپ مرنے والا شخص جو کی موریس ہے وہ باپ ہے باپ کی صرف بیٹیاں ہیں بیٹا نہیں ہے صرف کیا ہیں بیٹیاں یا صرف ایک بیٹی مان لیجی ایک بیٹی مان کے چلتے ہیں اس باپ کی صرف ایک بیٹی ہے جو اس کی وارث بن رہی ہے اب ایک بیٹی کا جو حصہ شریعت کے اندر ہے وہ صرف نصف ہے یعنی ہاف کہہ رہی جائے جو طریقہ ہے اس کا ہاف بیٹی کو مل جائے گا اب ہاف حصہ یہ کس کو جائے گا بخی آزہ حصہ کس کو جائے گا بھائی ہیں تو بھائی کو جائے گا عام طریقے سے ایسے موقع پر والدین نہیں رہتے ہیں والدین کا بھی حصہ ملتا ہے لیکن وہ نہیں رہتے ہیں تو یہاں جو ہے ایکچول شکل ہو میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں اب یہ باپ اس کے بھائی ہیں بہنے ہیں اگر بیٹا نہیں ہے پوتا نہیں ہے اور اسی طرح سے باپ دادا نہیں ہے تو ایسی شکل میں بھائی کو حصہ ملتا ہے ایک بیٹی ہو یا ایک سے زیادہ بیٹی ہو بیٹی اگر ایک ہے تو وہ ہاف پا جائے گی بقیہ ہاف حصہ کس کو جائے گا اس شخص کے جو کی مرنے والا وہ باپ ہے اس کی بیٹی حصہ پا رہی ہے اس کے بھائیوں کو جائے گا اس کی بہنوں کو جائے گا عام طریقے سے لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا ہے اسی لئے چل جاتا ہے کوئی سوچتا نہیں جب بتا دو مسئلہ تو اس کے بعد سوچنا شروع کر دیتے ہیں میرے بھائیوں کو جائے گا جن کے بھی صرف بیٹیاں ہیں ہمیشہ کیا سوچنے لگتے ہیں میرے بھائیوں کو بہنوں کو میں نہیں چاہتا میرا پورا مال کس کو جانا چاہیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے صرف بیٹی ہو تو یہ مسئلہ آتا ہے یاد رکھئے صرف بیٹی ایک صاحب نے پوچھا بھی مجھ سے اس طرح سے ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ بیٹی کا حصہ متعین ہے شریعت کے اندر اس کا حصہ دینے کے بعد جو مال باقی بچے گا اب یہ بھائی بہنوں میں تقسیم ہوگا کہا میری جائداد اتنی مشکل سے میں نے کمایا میرے بھائیوں کو میری بہنوں کو ہرگز نہیں جانا چاہیے اب بتائیے میں کیا کروں کوئی راستہ مجھے بتائیے کہ میں کچھ ایسا کر کے جاؤں کہ میرے بھائی بہنوں کو میرے مال میں سے جو میرا کمایا ہوا مال ہے اس میں سے نہ جائے کیا کر سکتے ہیں یہ سوچ دیکھئے کس کو نہیں جانا چاہیے بھائی بہنوں کو نہیں میری بیٹی کو ہی جانا چاہیے پورا مال بیٹی کو نہیں مل سکتا جب بھائی بہن موجود ہیں اس کے یعنی مرنے والے کے بھائی بہن موجود ہیں تو اس کی بیٹی کو پورا مال نہیں جا سکتا بیٹی کا حصہ متین ہے اکیلی اگر ہے تو اس کو ہاف ملتا ہے اور اگر ایک سے زیادہ دو یا دو سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو تو تھرڈ میں وہ شریک ہو جاتی ہیں شیئر کر لیتی ہیں یہ اس کا حصہ تو اگر دو یا دو سے زیادہ ہیں تو ون تھرڈ بچے گا ابھی ترکے گا ون تھرڈ کس کو جائے گا بھائی اور بہنوں کو جائے گا لیکن یہ چاہتا ہے کہ نہیں جانا چاہیے اس کے لیے کچھ کر کے جانا چاہتا ہے کیا کر سکتا ہے پس یہی شکل ہوتی ہے کہ زندگی میں اپنی جائداد اپنا جو کچھ بھی مال ہے سب اپنی بیٹی کے نام سے کر دے زندگی میں کس کے نام سے اپنی بیٹی کے نام تو کیسے محروم کرتا ہے اپنے بھائی اور بہنوں کو کہ زندگی میں ہی مرنے کی یہ کئی انتظار نہیں ابھی زندگی میں ہی میری ساری پرپرٹی اس نے اپنی بیٹی کے نام سے لکھ دیا بیٹی شادی شدہ ہے بیٹی کے نام سے لکھ دیا یہ مسئلہ صرف کس کے لیے بھائی اور بہنوں کو محروم کرنے کے لیے اور کچھ نہیں صرف اس کے لیے کر رہا ہے کیوں اللہ کے قانون میں دخل اندازی کر دے کیا سوچ کیا ہے اتنی محنت سے میں نے کمایا ہے میرے بھائی بہنوں کو جائے آدمی کی یہ سوچ ہی پہلے غلط ہے کہ میں نے جو کچھ کمایا ہے اپنی محنت اور اپنی صلاحیت سے کمایا ہے اس کو بھی ذہن میں رکھئے بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کیا کہتے ہیں اس طرح کے بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں جب میں آیا تھا بامبے میں تو میرے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھا دیکھو میں نے کمایا ہے آج میرے پاس اتنا بینک بیلنس اتنی پرپرٹی ہے بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہے یہ خود سوچ کیا ہے غیر اسلامی سوچ ہم نے کچھ نہیں کیا ہے ہم کو کس نے دے دیا ہے اوپر والے ورنہ اسی بامبے میں جانے کتنے لوگ دردر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں اور کتنے کتنے سالوں سے یہاں رہ رہے ہیں لیکن کچھ نہیں کھانے پینے کی ہی مشکل پیش آتی ہے زمین جائدات کہاں سے بنائیں گے لیکن ایسے بھی ہیں جن کو اللہ تعالی نے خوب نواز دیا خوب نواز دیا آئے تھے تو کچھ نہیں تھا اور آج آج یہاں پہ بڑے بڑے بلٹروں میں ان کا شمار ہے بڑے بڑے مالدار لوگوں میں ان کا شمار ہے کس نے دیا ہے میرے بھائیو اللہ رب العالمین یاد رکھیے یہ اللہ تعالی کا فضل ہے قرآن میں سورہ جمعہ جو ہے جمعہ کی جو باتیں ذکر کی گئی ہیں اس میں اللہ تعالی نے یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ جب جمعہ کی نماز ہو جائے جب جمعہ کی نماز ختم ہو جائے تو زمین میں فیل جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرو جو تلاش کرتے ہیں ہم روزی روٹی کس کا فضل ہے یہ اللہ کا فضل جس کو چاہتا ہے اللہ دے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا تلاش کرنے ہر کوئی نہیں کرتا ہے محنت ہر کوئی کرتا مسجد سے جب نکلتے ہیں تو ہمیں یہ دعا سکھائی گئی کہ ہم کیا کہہ کے نکلیں اللہم انی اسعالک من فضل اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل مانتا ہوں یہ فضل کیا یہی ہے نماز کے لئے آیا تھا نماز ادا کر لئے اب جا رہا ہوں تیرے فضل کی تلاش میں روزی روٹی کی تلاش میں اے اللہ اپنے فضل سے مجھے نواز دے اسی کے لئے وہ جاتا ہے کسی کو اللہ تعالی خوب نواز دیتا ہے اور کسی کو پریشانی ہر ایک کی آزمائش ہے اللہ تعالی نے نوازا ہے تو یاد رکھئے یہ اس کا کرم ہے صرف ہماری محنت کی وجہ سے ہماری صلاحیت کی وجہ سے ہماری اقل کی وجہ سے اور ہماری چالاکی کی وجہ سے ہمیں کوئی رزق نہیں مل جاتا ہے اگر یہ رزق لوگوں کو ان کی اقلوں کے لحاظ سے دیا جاتا تو یہ جانور بھوکے مر جاتے کہ ان کے پاس اقل نہیں ہوتی یہ تو اللہ تعالی کا فضل ہے ہر ایک کو دیتا ہے تو یہ سوچ پہلے کیا آنی چاہیے کہ یہ دیا ہوا اللہ کا ہے اور اسی نے ہر ایک کے حصے مقرر کر دیے اس نے دیا ہے اور اس نے مجھے بیٹی دی بیٹا نہیں دیا ہے اسی کا ہے یہ بیٹا نہیں بیٹا اگر ہوتا تو پھر بھائیوں کو نہیں یادتا تھا بہنوں کو نہیں یادتا لیکن بیٹا نہیں دیا یہ اس کی تقدیر ہے جو اس کی تقدیر بنائی ہوئی تقدیر ہے اس نے مجھے صرف بیٹیاں دیا مجھے اتنی دولت دی ہے بیٹیوں کا حصہ مقرر کیا ہے اب باقی جو بچتا ہے وہ بھائی بہنوں کو جائے گا یہ اللہ تعالی کی تقدیر ہے اور اللہ تعالی کا بنایا ہوا نظام ہے اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا میراز کا نظام ہے اس کے اندر دخل اندازی نے دخل اندازی کیسے کہ زندگی میں اگر میں نے اپنی بیٹی کے نام سے سب کچھ لکھ دیا تو اب بھائیوں کو نہیں جائے گا یہ بات صحیح ہے کہ زندگی میں لکھ دیا تو بھائیوں کو نہیں جائے گا سمجھ رہے ہیں نا بھائیوں کو نہیں جائے گا بہنوں کو نہیں جائے گا کیونکہ اب یہ طریقہ نہیں ہے زندگی میں لکھ دے گا تو اس کو ہدیہ کہا جاتا ہے اب یہ طریقہ نہیں ہوتا تو اس میں وہ مسئلہ نہیں آتا طریقے کا لیکن سوال یہ کہ یہ نیت کیسی ہے اللہ کے قانون میں دخل اندازی کیسی ہے غلط چیز ہے ہم اللہ کی تقدیر پر راضی برزا نہیں ہیں ہم اللہ کے فیصلے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں زبان سے لاکھ کہلے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو پھر کسی کے لیے گنجائش نہیں ہوتی اس میں چونو چرہ کرنے کی جیسے آیا ہے ویسے ہی تسلیم کرنا چاہیے لیکن یہاں بات ویسی نہیں ہے بات کیا ہو رہی ہے باپ میری بیٹی کو جانا چاہیے میرے بھائیوں اور بہنوں کو نہیں کیوں نہیں جانا چاہیے کیوں اللہ کے قانون میں دخل اندازی کرنا چاہیے کیوں ایسا کچھ کر کے جانا چاہتے ہو کہ صرف بیٹی کو ہی ملے بھائی اور بہنوں کو نہ ملے تو یہ سوچ غلط سوچ ہے اس لئے میں نے آپ کے سامنے وضاحت کرنی چاہیے اب اس کے بعد اگر کوئی شخص اپنی بیٹی کے نام سے لکھ دیا ہے پورا زندگی میں ٹھیک ہے وہ بیٹی کا ہو گیا بیٹی داماد دونوں اس میں مزہ اڑائے گیا لیکن اس میں ہوتا کیا ہے کبھی کبھی جب آدمی غلط نیت سے کوئی چیز کرتا ہے تو رب العالمین کی طرف سے آزمائش کا بھی شکار ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے لئے فرض کر لیجئے زندگی میں ہی سب کچھ کس کے نام سے لکھ دیا بیٹی کے نام سے اب کیا ہے اس کی اپنی زندگی ہے اس کا شوہر ہے اس کے بچے ہیں اپنا رہ رہے ہیں کل کو اسی شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے وہ بیٹی کچھ بھی خیال نہ کرے اب بیٹی کے ہی ساتھ اس کو رہنا پڑے گی داماد داماد کے گھر والے ان کا یہ ہے کہ نئی نئے ہم تمہارے باپ کو نہیں رکھ سکتے دردر کی ٹھکریں کھانے پڑ سکتی ہیں جب تک جائداد ہوتی ہے جائداد کے لالش کی وجہ سے بھی بہت سے لوگ خاموشی اختیار کرتے ہیں زندگی میں خاموشی اختیار کرتے ہیں خدمت کے لئے آگے آگے رہتے ہیں کہ خدمت کرتے رہیں گے تو ان کے مرنے کے بعد ہمیں جائداد میں حصہ مل جائے گا نہیں تو اگر یہ چلے گئے تو پھر کسی اور کو دے دیا کسی اور کے نام سے وسیعت کر دی لکھ دیا تو ہمارا کچھ نہیں ہوگا اس طرح کی سوچ اب سب کچھ دے دیا بیٹی کے نام سے کر دیا ہے تو یاد رکھئے ایسی شکل میں کبھی کبھی اس کو موہ کی بھی کھانی پڑتی ہے موہ کی کھانی کا مطلب کیا ہے یہ حربہ الٹے اس کے اوپر آ جاتا ہے کہ اس کی زندگی میں اس کی اولاد جس کے لئے اس نے سب کچھ اپنا دے دیا ہے وہی اولاد اس کے کام نہیں آتی اور یاد رکھئے یہ دنیا کی زندگی یہ مال یہ دولت چند دن کی یہ سب چیزیں ہم نے بیٹی کے لئے بیٹی کی زندگی سوارنے کے لئے بیٹی کی دنیا کے لئے ہم نے پورا مال اس کے نام سے زندگی میں لکھ دیا مقصد یہ تھا کہ بھائی بہنوں کو نہ ملے وہ محروم ہو جائیں کل ہم اپنی آخرت خراب کریں انسانوں میں سب سے برا انسان وہ ہے جو دوسرے کی دنیا کے لئے اپنی آخرت خراب کرتے ہیں بعض لوگ ہوتے ہیں دوسری کی دنیا کے لئے اپنی دنیا خراب کرتے ہیں دنیا ہی خراب ہوئی کوئی بات نہیں لیکن جو اپنی آخرت خراب کر لیتے ہیں دوسرے کی دنیا بنانے کے لئے تو یہ بہت برا بہت برا آدمی ہے کبھی لوگ دوسرے کے لئے جھوٹ بول جاتے ہیں دوسرے کے لئے جھوٹ بول جاتے ہیں ایسے یہ شکل بھی ہوتی ہے دوسرے کے لئے جھوٹ بول دیا دوسرے کے لئے جھوٹ بولنے سے کیا ہوا ٹھیک ہے دنیا اس کی بن گئی اس کی دنیا کے لئے اس کے دنیا میں فائدہ پہنچانے کے لئے تم نے اپنی آخرت کو خراب کر دیا اپنی آخرت کو برباد کر دیا تو یہ چیز ہمیشہ سوچنی چاہیے کہ ہمارے سامنے ہماری آخرت پہلے ہونی چاہیے ہم کو دنیا کے لئے دنیا کے چند سکوں کے لئے اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنا چاہیے اب وقت ختم ہونے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے پھر سے یہ تین مسئلے آپ کے سامنے واضح کر دوں یہ مسئلہ کیا ہے کہ کسی کو ترکے سے محروم کرنے کے ارادے سے زندگی میں کچھ ایسا کر کے جائے کہ مرنے کے بعد اس کو ترکہ نہ ملے اس میں سے ایک تو شوہر ہے جو اپنی بیوی کو ویراست سے محروم کرنے کے لئے اس کو طلاق دے دیتا ہے تاکہ یہ بیوی نہ رہے اس کی بیوی نہیں رہے گی تو اس کو حصہ نہیں ملے گا بیوی کی طرف سے ہوتا ہے کہ اپنے شوہر سے خلا لے لیا کہ یہ شوہر نہیں رہے گا تو اس کو حصہ نہیں ملے گا کبھی یہی چیز باپ کی طرف سے ہوتی ہے جب اس کے پاس کوئی ایک بیٹی ہو یا چند بیٹیاں ہو اور ویراست میں بھائی بہنوں کا حصہ بن رہا ہو تو ان کو محروم کرنے کے لئے اپنی پوری جائدہ دو اپنی بیٹی کے نام سے لکھ کے چلا جاتا ہے تاکہ بھائی اور بہن محروم ہو جائیں یہ ساری چیزیں غلط ہیں شریعت کے لحاظ سے ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے اسی پر آج کا یہ درس ختم کرتے ہیں اور ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں سبحانک اللہ و بحمد کشتو اللہ علیہ اللہ انتا استغفر و قواتو بھائی